بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یا آپ کا اپنا ڈیجرل پلیٹ فارم ہے میں تاریخ مطین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میری دیز کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلا گرنے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے آگے بڑھیں اس سے پہلے معذرت میں نے گزشتا ویڈیو میں القاسب حبیب اللہ اپنے ہاتھ سے محنت کرنے والا مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے یہ جب بتایا تھا آپ کو تو میں اسے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتانے کی بجائے اسے فرمان ربانی بتا گیا تھا تو میں نے آپ سے کمنٹ میں بھی پنڈ کمنٹ کر کے معذرت کی تھی اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کو جو میری معذرت ہے اس کو قبول فرمائے آپ بھی دعا کیجئے گا آگے بڑھتے اس ویڈیو کے موضوعات کی بات کرنے سے پہلے آپ سے درخواست وہی اس خاکسار گسنا چیز کو سبسکرائب کیجئے الگ نیوز کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا بڑھن دبائیے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اب اس ویڈیو کا سب سے بڑا موضوع آپ نے ویڈیو دیکھیے کلر کہار کے نزدیک آج جو واقعہ پیش آیا موٹر وے ترجمان نے اس پر جو رییکشن دیا وہ میں آگے آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن پہلے جو ویڈیو کے مناظر ہیں جو چیز ہے وہ کیا بتا رہی ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دو خواتین ہیں وہ موٹر وے پر کلر کہار کا جو ریمپ اترتا ہے اور اس کے بعد ہم ذرا ہمبار سطح پر ڈھلوان سے اتر کے نیچے آتے ہیں وہاں پر پولس والوں سے موٹر وے پولس والوں سے دو خواتین بحث کر رہی ہیں جہاں سے ویڈیو شروع ہوتی ہے وہاں سے وہ ایک گالی جو بڑی کامنلی ہمارے ہاتھ دی جاتی ہے بڑے فخر کے ساتھ بندے دیتے ہیں خواتین بھی دینے لگی ہیں وہ گالی دیتی ہیں پولس والوں کو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیٹی اتر باؤں گی تیری جب دھمکیاں دیتی ہیں غصے کا اظہار کرتی ہیں اعتجاج کرتی ہیں تیری پیٹی اتر باؤں گی تو یہ جو کالے لباس میں خاتون آپ دیکھ رہے ہیں یہ پھر ایک گالی دیتی ہے اور وہ گالی وہی والی جہاں سے بات شروع تھی چلا کے چیخ کے اور زردار انداز میں گالی دیتی ہیں پھر ان کے ساتھ ایک اور خاتون ہے وہ بتاتی ہیں کہ ان کے ہاتھ پہ نشان وشان آ گیا ہے مارا ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان خاتون کو مارا گیا ہے پولس والوں کی جانب سے ایک پولس والے دوست جو ہیں وہ ہمارے بڑی سی داڑی والے وہ ہیں یہ خواتین جو ہیں قابل احترام ہیں لیکن جو یہ ان کا رویہ ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں دوسرا پولس والا آتا ہے اس کو بھی وہ بھی ویڈیو برانا شروع کر دیتا ہے اور یہ خاتون جو ہیں ویڈیو بناتی ہوئی اس کا نام لے کر اس کو مخاطب کرتے ہو پھر اس سے بات کرتی ہیں اور پھر اس کو گالی دیتی ہیں وہ گالی جو بندے بھی دیتے ہوئے شرماتے ہیں اور وہ گالی جو ہے وہ گالی دیتی ہیں اتمنان کے ساتھ اور پھر اس کے بعد بتاتی ہیں کہ تجھے مارا نہیں میں نے تو شکر کر پھر وہ کہتی ہیں تُو نے چوری کرنے کی کوشش کی موبائل فون چوری کر رہا تھا رشوت مانگ رہا تھا وغیرہ وغیرہ اور وہی سب کرتی ہیں اور مسلسل ویڈیو بنانے پولس والا بھی ویڈیو بلانا شروع کرتا ہے اور پولس والا کہتا ہے کہ ان کی لینگویج سنیں یہ سنیں اور وہ خاتون جائیں وہ پھر یہی سب کچھ دہراتی رہتی ہیں اور وہاں پر پولس والے کہہ رہے ہیں کہ میڈم اپنی گاڑی سائٹ پہ کرنے میڈم گاڑی وہ پولس والا بتاتا ہے کہ انہوں نے گاڑی بیچ سڑک پہ کھڑی کر دی ہے اور یہ کلر کہار ایسی جگہ ہے کہ یہاں ذرا سے غلطی اور آپ یہاں پر ٹرکس الٹے ہوئے دیکھتے ہیں گاڑی کھائی میں گری ہوئی دیکھتے ہیں جو لوگ موٹروے سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر ایسے ریمپس بنا دیے گئے ہیں وہاں پر آپ اتر رہے ہیں گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے تو سائٹ پر آپ کو ایسی جگہ دے دی گئی ہے کہ آپ اس ریمپ پر گاڑی چڑھائیں کنٹرول میں آئے گاڑی کسی طرح چڑھائی چڑھتے ہوئے اور سامنے جا کر آپ اس ٹائر وہاں پر لگے ہوئے امپیکٹ کم ہو بچت ہو سکے کسی طرح سے اتنا انتظام ماں پر کیا ہوا ہے لیکن بہرحال یہ خواتین جو ہے یہ شدید غم غصے کا اظہار کرتی ہیں ان کو اوور سپیڈنگ پر چالان کیا جا رہا تھا گاڑی کا جو نمبر ہے وہ ایٹی ڈیو ٹو فور نائن ہے اب میں نے اس کو آن لائن جو ویگل ویریفیکیشن آثورٹی ہے وہاں سے چیک کرنے کی کوشش کی تو اسلام آباد کی گاڑی اس لیے چیک نہیں ہو پائے گی کیونکہ انہوں نے شاید ایسے رکھا اس کو کہ جیسے گاڑی خریدنے والا دیکھتا ہے تو وہاں پر پھر اس کے پاس گاڑی کی ڈیٹ منت یور تینوں چیزیں ہونی چاہیے تاکہ وہ چیک کر سکے جو ظاہر ہے کہ کسی بھی شخص کے پاس جو نمبر پلیٹ سے کسی کی کچھ ویریفیکیشن اٹھانا چاہ رہا ہے یہ صوبوں میں ہو جاتی ہے اسلام آباد کی ویب سائٹ پر نہیں ہو رہی تو وہ نہیں ہو پائی وگرنا گاڑی کے مالک وغیرہ کے بارے میں پتا چلتا یہ خواتین جو وہ شدید غصے میں ہیں آؤٹ آف کنٹرول ہیں ہتے سے اکڑی ہوئی ہیں گالیاں دے رہی ہیں سنگی نتائج کی دھمکیاں دے رہی ہیں چالان کروائے بغیر یہ موٹروے پولیس کا کہنا چلی گئی ہیں قانونی کارروائی موٹروے پولیس والے کہتے ہیں کہ ان خواتین کے معاملے میں جاری ہے یہاں معاملہ دونوں سائٹ سے کیا ہو رہا تھا اب یہ کلوز ہوا میں نے ویڈیو نریج کر دی آپ کو ویڈیو آپ نے دیکھی لیے ان میں سے خاتون کا چہرہ بھی نظر آ رہا ہے لیکن چونکہ یہ ویڈیو خود اب یہ آ گئی ہے تو میں اس لیے یہ چہرہ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں پولیس والوں کے چہرے بھی دکھا رہا ہوں اب اس ویڈیو میں پرابلم کیا ہے دیکھئے یہ جو خواتین کا رویہ ہے اول تو گالی بندے بھی کیوں تھے باہر ہمارے ہاں ایک کلچر ہے دوستوں میں دے دی جاتی ہے خواتین بھی چھوٹی موٹی گالیاں جنہیں ہمارے ہاں محضب گالیاں کہتے ہیں وہ دے دیتی ہیں جب سہلیوں بات کرتے ہیں ہنسی مزاک کرتے ہوئے ننگی گالیاں مادرزاد گالیاں غلیسترین گالیاں بندے بھی جو ہے وہ بعض جگوں پر سوچتے لیکن باہر روڈ ریج میں لڑائی چھگڑوں میں دی جاتی ہیں گالیاں ہم انڈین فلموں میں مرزا پور بغیرہ میں تمام گالیاں ہالی وڈ موویز بغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں ہمارے ہاں یہ سڑگوں پر بڑا عام کلچر ہے لیکن خواتین اس طرح سے گالیاں دے رہی ہوں not a very common thing مگر یہ خواتین کر رہی تھیں بندوں کو کر رہی تھیں خواتین خواتین کو کر رہی ہوں تو پھر سو جاتا ہے بندوں کو کر رہی ہیں باہر کر رہی ہیں سڑک پہ کر رہی ہیں بہت عجیب روائیہ غلط روائیہ دھمکیاں دے رہی ہیں بہت غلط روائیہ پولیس والوں کے سامنے کر رہی ہیں اور پھر پولیس والے کہتے ہیں کہ چالان جو ہے وہ کروائے بغیر چلی گئی یہ کیسے ہوا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا موٹر وے پولیس جو کہہ رہی ہے کہ چالان کروائے بغیر چلی گئی کیونکہ موٹر وے پولیس جو ہے وہ ان کے پاس ایک کمیونکیشن کا سسٹم ہے وائلیس بغیرہ کا وہ اطلاع دے دیں گے تمام ایکزٹس پر کہ یہ جو نمبر پلیٹ ہے گاڑی کی یہ گاڑی آئے گی اس کو روکنا ہے آپ کو آپ کو اس کو روکنا اس سے چالان کے پیسے لینے وگر نہ ان کی گاڑی بند کرنی ہے انہیں گرفتار کرنا انہوں نے یہ یہ وائلیشنز کی ہیں یہ آسان بات ہے اب یہ خواتین کیا موٹر وے سے اتر گئے کہیں کھیتوں میں چلی گئیں یہ گاڑی لے کر یہ ہو نہیں سکتا موٹر وے پورا فینسٹ تو یہ نہیں ہو سکتا ہر ایکزٹ پہ ٹول بوتھ وغیرہ ہیں یہ پاسیبل نہیں ہے کیسے پاسیبل ہے کہ جو ٹول بوتھ پر ہے وہ ان کو جانے دے ایک یا کہیں سے فون وغیرہ کروا لیا جائے انفلوئنس کیا جائے یوز کیا جائے اپنا اصل و رسوخ اور اس کے بعد نکلنے کا رستہ بنا لیا جائے تو یہ پاسیبل ہے موٹر وے پولیس بتائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خواتین چلی گئیں یہ نہیں ہو سکتا آپ نے اگلے تمام ٹول بوتھ پہ بتا دیا کہ کیا ہے سلسلہ روکا جائے گا ان کو آسان بات ہے یہ نہیں ہو سکتا تو موٹر وے پولیس نے بھی اگر یہ کہہ رہی ہے موٹر وے پولیس ہماری دوست ہیں حسین حمد چودری انہوں نے بتایا ٹویٹر پہ کہ یہ خواتین چلی گئیں چلی جائیں گے نہیں ہو سکتا اب یہ ہمارے بڑا کامن ہو گیا ابھی ایک خاتون جن کا نام فرہ بتایا گیا وہ گرفتار بھی ہو گئیں پرانی ویڈیو تھی ان کی دو جنوری کی جو بقاعدہ ٹول بوت پہ بحث کر رہی تھی کتنی رقم کا ان کا چالان ہوا ہے کیا وائلیشن ہے اور ان کو ٹول کتنا دی رہا ہے ان تمام چیزوں پر بحث ہو رہی تھی وہ ایک پولیس والے کو ہٹ کر کے چلی گئیں یہ بھی خراب زبان استعمال کرنی تھی آمیر مطین صاحب کی سابقہ اہلیہ پرانا معاملہ لیکن آمیر مطین صاحب کی بھی پیچھے لوگ پڑ گئے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا ان خاتون نے جو کیا اس کو دیکھ لیا اس سے پہلے کرنل کی بیوی کا واقعہ میرے یو جیوب چینل پہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھ رکھئے کرنل کی بیوی وہ خاتون جو تھیں وہ بھی انتہائی درجے کی بتتمیزی کر کے پولیس والوں سے میں کرنل کی بیوی ہوں تو جانتا نہیں ہے مجھے وہ ہٹ کرتے گڑتے بچیوں اور وہ بھی نکل گئی تھی وہ تو کرنل صاحب بھی کہیں بعد میں پکڑے گئے کہ وہ بھی یہی تمام حرکتیں دھمکیاں دینا میں کرنل ہوں یہ کر رہے تھے ادارے نے ان کے خلاف کارروائی کر لی تھی محکمہ جاتی کارروائی کیا ہوا یہ تمام ڈیڈل سامنے نہیں ہے لیکن ہو گیا تھا اب طبیق خواتین کی ہم نے دیکھا بتتمیزی کراچی میں ایک واقعہ ہوا تھا پی سی ہوتیل کے سامنے یہ جہاں پر آپ کا ریڈ زون ہے سی ایم ہاؤس ہے سب کچھ ہے وہاں پر واقعہ ہوا تھا ایک خاتون نے پولس والے سے باریش پولس والا اس سے بتتمیزی کی سنگین نتائج کی دھمکیاں دی اور میرا جو بھائی ہے یا اپنے خاندان کے ایک مرد کا حوالہ دیتے ہوئے وہ نیوی میں تم جانتے نہیں ہو تھوڑے دن وہ نیوی والے بھائی سامنے آگئے سڑک پہ آگئے اور آکے انہوں نے بھی ایسی کی تحصیح کر دی مرد کرنل کی بیوی میں نیوی والا آفسر کی گھر کی خاتون پھر یہ خواتین بھی کہیں نہ گئیں کوئی نہ کوئی تگڑی چیز نکل سکتی ہیں جب ہی اتنی بتتمیزین ہونے کی ہے اب وہ جو تھی حامر مطین صاحب کی سابقہ اہلیہ وہ کچھ دوائیوں کے زیر اثر تھی ان کے بارے میں یہ پتا چلا بعد یہ ہے کہ خواتین باہر نکل کر اس طرح سے گالم گلوچ کر یوں کوئی عجیبی رویہ ہے اور پولیس والے ہمارے ہاں موٹر وی پولیس والوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں میں نے دو بار چالان کروایا کلر کا آرگا ریم بڑا خدرناک اترتے ہو آپ سے غلطی ہو سکتی ہے سپیڈ کے معاملے میں آپ کو بڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے تو غلطی ہو جاتی ہے مجھ سے ہوئی تھی میں نے چالان کروایا اور چالان کے پیسے دے دی اس کے بعد ایکزٹ پہ آپ کو پتا بھی نہیں چلتا آپ چالان کروا چونکہ ختم ہو گیا معاملہ لیکن موٹر وی پولیس ویل بیہیوڈ ویل مینرڈ ایجوکیٹڈ طریقے سے بات کرنے والی پولیس ہے ان کو تو کچھ اٹھا پہلے ہمارے فوجی بھائیوں نے ان کو بھی پیٹا تھا اچھا خاصہ وہاں پر ایک بحث ہو گئی تھی اس میں ایک جج صاحب نے سامنے کھڑا کر گئے ان کو موطل وطل کروا دیا تھا غالباً لاہور کی ڈسٹرک عدالت کے جج تھے انہوں نے یہ کیا تھا اور ٹھک ٹھاک ان کی طبیعت صاف کی تھی موٹر وی پولیس والوں کی تو موٹر وی پولیس والے بیچارے زیر عطاب آتے یہاں لوگ جو ہیں وہ روڈ ریج اپنا غصہ اپنی اکڑ اپنے اہدے کی طاقت سب دکھاتے اور باقی شہروں میں بھی سڑکوں پر لوگی دکھاتے ہیں بہت ہی غلط رویہ آئے اور یہ جو افسران ہیں نا فورسز کے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی آپ کی وردی کی عزت ہے یہ جو آپ کام کرتے ہیں کیا آپ کے گھر کی خواتین یا آپ کے بچے یا آپ خود لوگوں کو نشانہ بنائیں پولیس والوں کو قانون نافذ کرنے والی داروں کے حلکاروں کو اس میں آپ کی بھی بیزتی ہے آپ کی ادارے کی بھی بیزتی ہے آپ کو آپ کے ادارے کو بزور طاقت روکنا چاہیے اور ٹھک ٹھاک طریقے سے کارروائی کرنی چاہیے ایک بات لیکن ہماری پولیس جو ہے اس کے بھی بڑے مسائل ہیں آپ کو سانے گجر پورا یاد ہے ہماری پولیس کئی جگہوں پر اپنی بنیادی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام ہو جاتی ہے وہ مرہوم عمر صاحب سی سی پیو لاہور تھے عمر شیخ انہوں نے کیا کہا تھا اس واقعے کے بعد رات ایک بجے عورت کیوں نکلی تھی یہ بھی ہمارے ہاں ہو جاتا ہے لیکن بہرحال خواتین آپ سڑک پہ سڑی کو احتیاط کرنی چاہیے خواتین کو تو بیتاہ چاہ احتیاط کرنی چاہیے جو کیا خواتین نے غلط کیا غلط کیا انتہائی غلط کیا رتائج بھگتیں گی اور بھگتنے چاہیے کوئی طاقتور چیز ہو پیچھے اس کی وجہ سے بچ جائیں یہ نہیں ہونا چاہیے ایک بات دوسرا مجھے آپ سے اس ویڈیو میں جو بات کرنی ہے وہ ہے ایک بڑی امپورٹنٹ ریپورٹ آئی ہے اب اس ریپورٹ کے میں کچھ نکتہ آپ کے سامنے پڑھ دوں گا پھر ایک عرص کروں گا آپ کی سمجھ میں بات ممکن ہے کہ آ جائے ریپورٹ یہ بتاتی ہے اردو نیوز کی کہ ایرانی تیل کی سمگلنگ یہ جو ہمارے ہاں کراچی میں تو خاص طور پر بہت زیادہ نظر آتا ہے باقی سندھ میں بھی بہت ہوتا ہے پنجاب میں جو جنوبی پنجاب ہے وہاں پہ بھی اکثر نظر آتا ہے ایرانی تیل کی سمگلنگ میں سر سٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے خفیہ ریپورٹ کے مطابق یومیا نواسی لاکھ لیٹر ایرانی تیل پاکستان سمگل کیا جا رہا ہے جس کا ستر فیصد استعمال ملک کے باقی تین بڑے صوبوں میں ہو رہا ہے یعنی کہ کے پی میں پنجاب میں سندھ میں ایرانی تیل کی سمگلنگ سے قومی خزانے کو سالانہ کم از کم دو سو ستائیس ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے تیل پی ایس او کی گاڑیوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ہمارا جو قومی کیریئر ہے ہمارا مطلب کیا گاؤں میں قومی ہماری تیل گمپنی اس کی گاڑیوں میں بھی یہ تیل سمگل کیا جاتا ہے ریپورٹ میں سمگلنگ میں ملوث بلچستان کے کئی موجودہ ارکان اسمبلی موجودہ ارکان اسمبلی سابق صوبائی وزراء اور سیاستدانوں سمیت ایک سو پانچ بڑے سمگلرز چاروں صوبوں کے سو کرپٹ اہلکاروں اور ایرانی تیل کی فروخت میں ملوث پانچ سو تینتیس غیر قانونی اور غیر لائسنس یافتہ پیٹرل پمپس کی نشاندہ ہی کی گئی ہے ریپورٹ میں کسی چوکی کہ سڑک سے کتنی گاڑیاں گزرتی ہیں سب کا ذکر ہے مگر اس کے باوجود اسمگلنگ ہو رہی ہے اور اس کے حجم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اردو نیوز نے یہ تمام چیزیں بتائی ہیں اس میں ایک پرابلم ہے میں دوبارہ آپ کے سامنے ایک چیز بتاتا ہوں پھر آپ سے کرتا ہوں اس میں پرابلم کیا ہے کئی ارکان اسمبلی سابق صوبائی وزراء سیاستدان سمیت ایک سو پانچ بڑے سمگلرز چاروں صوبوں کے سو کرپٹ اہلکار اور ایرانی دیل کی فروغت میں ملوث پانچ سو تین تیس غیر قانونی اور غیر لیسنس یافتہ پیٹل پمس کی نشاندہ ہی کی گئی ہے یہ اسمگل ہوتا ہے اسمگل ہوتا ہے ایران سے چلتا ہے سرحت پار کرتا ہے پاکستان میں آتا ہے مختلف صوبوں میں جاتا ہے یہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں اسمگل ہوتا ہے بارڈر سے گزرتا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم میں اس وقت آغا محمد کے ساتھ موجود ہوں سوپر ہائیوے کراچی پر یہ جو آپ امارتیں دیکھ رہے ہیں یہ امارتیں ہیں بہلیہ ٹاؤن کراچی کی بہلیہ ٹاؤن کراچی اور اس کے بلکل دروازے کے ساتھ یہ دینی درسگاہ اللہ رب العزت کا کام یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے اللہ کے لئے انصار کون ہیں یہ اللہ رب العزت سوال کرتا ہے یعنی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے لئے کچھ کر سکیں آغا محمد بن رسول پہنچ گئے تھا آغا صاحب السلام علیکم یہ فرمائیے کہ یہ جو ہے مسجد تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت عالی شان ہے اور اللہ کا گھر جیسا ہونا چاہیے اللہ ہمیں تعفیق دے کے ہم ویسا کام کر سکیں اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے جی تاریخ صاحب یہاں کی سب سے پہلے تو اسے منظر تھوڑا سے میں آپ کو خلاصتا بتا رہا ہوں یہاں پر جب ہمارا آنہ ہوا 1996 میں 1996 سے لے کر 2010 تک ہم خیموں میں رہتے تھے تو بہت ہی مشکل زندگی بسر کیا تو حضرت آغا صاحب کی والد صاحب ہمارے دادا آغا صاحب کو بار بار یہ کہتے تھے کہ اب چند لمحے تک صبر کر لیں یہ جنگل ہے یہ منگل ہی بنے تو پہلے تو ہی یہ تھے کہ ہم تھوڑے سے آزاد تھے آزاد سے مطلب یہ تھے کہ شہر سے دور تھے اتنے بوجھ اور زیادہ زیماری ہماری سر پر نہیں تھے تو ابھی جب شہر ہی آ گیا تو ہماری ایک ارادہ ہے ایک فکر ہے ایک دوچ ہے یہاں پر ہم ایک عظیم دینی درسگاہ بنایا ہے جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور عصری تعلیم بھی ہو اور مخلوق کے لیے ایک خدمت ہو اور اللہ تعالیٰ اس دین کو مزید پیلا ہے تو یہاں اس کے لیے ہم نے ایک تعمیر شروع کیا جو چھے منزلہ پر مشتمل ہے اس کی چھے منزل ہیں ہمیں چھے سٹوریز تو ہم سے جتنے ہو سکر ہم تو خود لگے ہوئے ہیں تو مزید بھی اللہ تعالیٰ انہوں کو خدمت کرنے کے توفیق دیں جو خدمت کر رہے ہیں جن اللہ نے نوازا ہے جن کو اللہ نے نوازا ہے تو میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ ہر ایک کیسے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو چھے منزلہ یہ حصہ ہے اس حصے میں سٹوڈنٹس کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم کی کلاسز اس کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم بھی ہوں گی کم از کم تقریبا ہم دو ہزار کلابہ کو یہاں پر کہہم فضیر کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا میں تو سیاتھوں کی کہتا ہوں آج آج مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھائے اچھا اس کی جو لاغت شروع سے اب تک مکمل اندازہ لگایا گیا ہے وہ کتنا ہے کتنا لگ چکا ہے کتنا باقی ہے تقریبا پچیس کروڑ پیس کے لاغت ہے اندازہ ابھی جو لگا ہے تین کروڑ تک خرچہ ہو چکا ہے اور بجیے بتائیں یہ جو یہاں پر چھہ منزلہ عمارت ہے یہ کتنے ایریا پر ہے یہ تقریبا چوالیس ہزار فٹ پر ہے چوالیس ہزار فٹ پر ہے اور یہ جو پورا کمپلیکس ہے سڑک سے یہاں تک یہاں پر پورا ادارہ تقریبا نو اکڑ پر مشتمل ہے پہلے جو پندرہ اکڑ تھے اب نو اکڑ پر رہے تو یہاں پر ایک دینی ادارہ اور ایک ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک اسکول اور ایک مزید کالج کے ارادہ بھی ہمارے ہیں تو بساوقات سب کچھ تو ہم زماری پر نہیں لے سکتا ہے کہ سب کچھ ہم خود ہی کر لیں تو ساتھ ساتھ چلنے والے ہوں تو پھر انشاءاللہ گاڑی چلے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی جزای خیر دیں دعا کریں گے میں خود یہاں پر آپ نے حکم دیا تو میں حاضر ہوا اور کچھ اور دوستوں کے بھی انشاءاللہ یہاں پر لے کر آئیں گے اللہ تعالیٰ توفیق دیں سب کو کہ وہ اس کام میں حصہ ڈالیں اور کوشش ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے جزاک اللہ خیر تینکیو سو میک تینکیو سو میک تینکو سو میک تینکو سو میک موسیقی